اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش کا مشہور سالار عمیر بن وحب مارکہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ آیا اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے بدر کے واقعات کی یاد تازہ کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن اہل اسلام کو جو عزت عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ شیطان قریش عمر بن وحب پر پڑی اس نے مسجد کے دروادے پر اپنی سواری بٹھائی اور اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی حضرت عمر فروک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کتہ تو اللہ کا دشمن عمر بن وحب ہے ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے یہی وہ شخص ہے جس نے کفار کو بڑکا کر مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں لا کھڑا کیا حضرت عمر فروک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پرتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دشمن عمر بن وحب ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کی تلوار کی نیام کی پٹی سے جو اس کی گردن میں ہمائل تھی مضبوطی سے پکڑ کر کابو میں کر لیا پھر انساری ساتھیوں سے کہا کہ اسے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور وہاں بٹھا دو اس خبیص کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ لوگ اسے اپنے گریفت میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر سے مخاطب ہوئے امیر میرے قریب آ جاؤ وہ قریب آیا تو اس نے صبح بخیر کہا یہ اہل جہلیت کا آپس میں سلام کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر ہمیں اللہ تعالی نے تم سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے جو اہل جنت کا اس سلام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا دریافت فرمایا امیر تم یہاں کس غرض سے آئے ہو تو امیر نے کہا میں بدر کی جنگ میں گرفتار ہونے والے اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں آپ اس سے اچھا سلوک کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اگر تم اسی کام کے لئے آئے ہو تو پھر تمہارے پاس اس تلوار کا کیا کام تو وہ بولا اللہ ان تلواروں کا برا کرے جنہوں نے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر سچ سچ بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو تو اس نے پھر باعصرار کہا میں تو اسی کام کے لئے آیا ہوں اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر تم غلط کہہ رہے ہو کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے تم نے بدر کے مقتول قریشی سرداروں کو ذلت کے ساتھ کمہ میں پھینکے جانے کا تذکرہ کیا تھا پھر تم نے کہا اگر مجھے اپنے کرزے اور اہل و ایال کا ڈر نہ ہو تو میں مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں صفوان بن امیہ نے مجھے قتل کرنے کی شرط پر تمہارا کرزہ ادا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرورش کا زمہ لے لیا ہے امیر یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے یہ سن کر امیر حیران پریشان اور ششدر رہ گیا وہ فوراں بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے اس دعوے کو جھٹلاتے تھے کہ آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں میرے اور صفوان کے درمیان ہونے والے معاملہ کی ہم دونوں کے سوا کسی کو کانوں کان خبر نہیں دی اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر آسمان ہی سے آئی ہے اللہ اکبر یقیناً تعریف کے لائک ہے وہ ذات جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی سیدھی راہ پر چلا دیا اور اس کے اسباب بھی فرام فرما دیا امیر نے اس کے بعد حق کی شہادت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اسے قرآن سکھاؤ اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا